ہماندر شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم عالی کا و صحابی کا یا نبی اللہ وعدہو لا شریک دی زیادہ پاک دا لا تعداد شکرانہ کہ خلاک عظیم دی زیادہ پاک نے زندگی دی اندر ہک دا فوال وہ موقع نصیب کی تھا کہ اسلام ادارہ حاضر دے جلسے دستار فضیلت دے موقع دے اتے انہ خوش نصیب خوش باخت وعدہو لا شریک دی بلند پاک بارگاہ بی جو چونے ہوئے انہ پھولا دی زیارت بیٹھے کرینے ہیں جنہ دے سینے بیچ قرآن بھی موجود ہے اور محمد دا فرمان بھی موجود ہے ساداتِ کرام مشایخینِ عظام علماءِ کرام حفاظِ کرام اور مختلف شبہہِ زندگی تو وابستہ علاقہ واسطے نہ بلکہ ساری جماعت واسطے ایک خوش آئین بات ہے کہ ایک ایسے علاقہ دے اندر قبلہ واسطازی محترم صاحب اور آنے جڑے ایک ادارے دی بنیاد رکھی ہے آج اون ادارے دی طرفوں عوام و ناس دے تامون دی طرفوں وہ اپنیاں اکھاں دے نال این ادارے دے سونھے ریزارٹ کو ڈہ دے بھی بیٹھیں اور ہمیشہ واسطے اپنی اولاد دے بھی چھون این ادارے دی خوشبو کو محسوس ہی کریں دے بیٹھیں بظاہران سارا تعلق تعلیم و تعلم نال ہون دے پڑھن پڑھامن نال ہون دے جنا آقاد پاک فرمان کو آقاد زبان اکدس تے نکلے ہوئے پاکیزہ الفاظ کو اپنے سینے دے اندر رکھے انہاں گوں اسلاف محددین محققین عالم آدھیں عالم بظاہران اپنی زندگی دنیا تو بے نیاز تھی کہ گزریں دے سادہ لو انسان ہون دے سادہ طبیعت ہون دے تسنو کہنی ہون دی بناوٹ کہنی ہون دی دکھاوا کہنی ہون دا اور ویسے ہی اگر بزرگاں دے پاکیزہ فرمان کوں اور انہاں دے تجربیاں کو ڈٹھا ونڈے تا ہیرہ ہمیشہ جنم گھندہ ہی کولے ہیں چھے پھول ہمیشہ جنم گھندہ ہی کانٹے ہیں چھے اگر پھول تک تسن رسائی اختیار کرنا چاہدے ہوئے تا پہلے کانٹے آنال سامنا تا کرنا ہی پوزنے اگر ہیرے کو تسن حاصل کرنا چاہدے ہوئے تا ہاتھ تکالے کرنا ہی پوزنے مگر جن دے ہوتے عالم دا لکب لگوانے دنیاوں کو لکھ حکیر پہ سمجھے امام غزالی علیہ رحمہ سرکار فرمے دن کہ ماں تے میدان دے اندر ایک ایسا شخص ہا سی جن دو تے جہنم واجب تھی چکی متھے دے اتے ہوتھاں دے اتے کانٹ دے اتے جہنم دی موہر لاری تی ویسی کب بے ہاتھ تے اندر جہنم دا پروانہ لے لیتا ویسی اور جہنم دی طرف آکھ لیتا ویسی چلا ونٹے را ٹھیک آنا جہنم دی طرف یہ شخص جہنم دی طرف ٹور پوسی مگر وحدہ اللہ شریک دی زیادہ پاک سیدونا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو فرمے سن جبریل میں خدا دے حکم دی تعمیل کرتے ویندہ تا جہنم پہ حق دار بھی جہنم دے ونید کل حق گال پہنچا والا کیا فرما اگر یہ بندے بے کوئی ایک گال ہے تو میں خدا باقش دے اللہ سے یہاں کیا پوچھا ہوں رب دی زیادہ پاک فرمیزن ون اندے کل پوچھا تیری یاری کہیں آلے منالہائی تیری دوستی کہیں آلے منالہائی تیری یارانے تیرا پیار تیری محبت آلے منالہائی جبریل اللہ دی پاک بارگاوی چون بندے کل حاضر تھی سن فرمیزن میں آپ پہ کہنی آیا میک ہوں وحد اولان شریک دی زیادہ پاک بھیجے اللہ فرمیزن ونید کل پوچھا تیری یاری آلے منالہائی اگو جواب دیسی اللہ میری یاری آلے منال کہنا جبریل آرز کے رسی اللہ سے یہیں دی یاری آلے منال کہنا آئی رب فرمیزن آکھے سن فرمیزن چلو حکبہی کا حالی پوچھا اللہ کیا رب دی زیادہ پاک فرمیزن ونید کل پوچھا جی تھا آلے بہتے روٹی کھاندہ آئی کناہوں دے رلے بہتے روٹی کھا دیا کاش اہلِ سروت لوگ اہلِ جیداد لوگ اور اہلِ مال لوگ ساڑھے دستر خانہ تے بہتے کڑا ٹکر کھا میں تروریانی بھاگی مل سی پانی اچھ ابلی ہوئی دال مل سی آلوی بغیر چھلے دے وردی سمیت مل سین شور بھائی جیبریل حاضر تھی سن روٹی کھا دیا گیا فرمائے کوئے اللہ سے یہاں بند آدھے بیٹھے لا روٹی کھانی نہیں کھا دیا فرمائے آکھے آکھے جیا فرمائے ایک دفعہ والوانی پوچھا اللہ کیا پوچھا وہاں فرمائے والی ہی دیکھو پوچھا جیڑے کمرے چا آلے مران دے ہن کوئی رات ہی اتھائیں گزاریا اللہ سے فرمائے دے بیٹھے ہیں کہیں آلما دے ہجرے چی وقت گزارا ہاں رات ہی کوئی کہنا گزاریا فرمائے آکھے سے انہاں کہ جیا فرمائے چلو والوانی ہی بھائی گھالی پوچھا والا کیا پوچھا وہاں خالق دی جاتے پاک فرمائے وہی دیکھو پوچھا تیکھو میں اولاد لیتی آئی کہیں اولاد دنا آلم دے نانا رکھا فرمائے اللہ سے بیٹھے پوچھتے ہیں آلم دے نانا اپنی اولاد دنا بھی رکھا فرمائے کہیں جب بری الحاضر تھی سے اللہ سے یہ آدھا بیٹھے میں نہ انہاں کہنا رکھائے اللہ فرمائے آکھے انہاں کہ جیا فرمائے جلو ہیک بھائی گھالی پوچھا ہون حدیث رسول دے الفاظ ہیں اور جبریل اللہ دی پاک بارگاہ اچھے جملہ آرز کرے سن اللہ سے یہاں تو سنجھو میں کو وال وال بھیجین دے بیٹھے اللہ سے یہاں تو اپنے بندے دے حال تو ڈاڑا دھوا کیف نہیں تیکو پتا تھا ہے کہ تیڑے بندے دے اکرتو تن تُساں جہنم دا پروانہ لیتے مولاؤں نے تیری پاک بارگاہ ویج کوئی سفارش تا کہنی کی تی انہیں واپس رحمت علی نگاہ تا کہنی کی تی مولا بار بار تولی پاک بارگاہ ویجوں ویدہ پیاں حاضر تیڑا پیاں اللہ سے یہاں سارے حالان تو تُساں واقف تہیوے رب دی جاتے پاک فرمائے ہونتا وائیں جبریل حاضر تھی سن اور جبریل اللہ دیا تے پاک فرمائے سن وائیں بلکل توجہ ہی دے گھل پوچھا تیڑے جیڑے یارانو انہاں بی چو کہیں دی یاری آلے منہ لائیں جبریل فرمائے سن میں آپ پہ نہیں آیا میں کو اللہ سن بھیجے رب بیٹے فرمائے دیں اے دا ساتھ تیڑی یاری جیڑے یاران آلہائی انہاں چو کہیں دی یاری آلے منہ لائیں اور جبریل فرمائے سن میڈی جیند نالی یاری آئی نا انہاں بی چو ہیک دی یاری کازمی لجپال نالہائی فرمائے سن یاری آئی نا اللہ اکبر فرمائے تیڑے یاران دے یاران جیہ اللہ دی پاک بار کیا چار کرسین مولا یاران وچو ہیک یار ہائی جیڈی یاری آلے منہ لائیں اللہ فرمائے سن میرے محبوب دے سینے دے وچوں جڑا گیرو ہو آوے تی اون دے نال کو یاری لائے میں خدا جہنم بھیجا میں خدا ہو ہائی آن دے آج حسن وظاہران حسن کہیں کھاتے دے لوگ کہنی سے ہونے نہ ہی ساری کوئی اہمیت ہے نہ ہی سارا کوئی مقام ہے مگر کوشش اتنا کچھ ہے نسبت علمان الضرور ہے صحبت علمان الضرور ہے معیت علمان الضرور ہے اور اگر سینہ تان کے آنکھوں چاہتا تخورد و نوش علمان الضرور ہے این چیز دو تے کچھ مانی ہے این چیز دو تے کچھ تڈاندہی بدیں ہیں سرے کے جا دن پھوٹ ہی کرینے بدیں ہیں مگر کیونکہ اے ہک گلدستہ جیڑا کے اپنی پوری تابعانی دینال اپنی منزل بھی طرف رمان دمائیں مل کے دعا منگو انشاءاللہ بزرگان دا علماء دا اسلاف دا اور مخلص ساتھیان دا اساں سارے ہیں کو ساتھ نصیب فرماوے اور بس اتنا کچھ کہ حکیر جان کر بجھا دیا جسے تم نے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی وآخر دامان نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری رب اپنے یار کو آب پڑھائے رب اپنے یار کو آب پڑھائے ایک دور دینال دا پتہ ہے لکھ میل پڑے جڑی گال تھی وے سئی کو ہر ہر گال دا پتہ ہے کل گزری سئی دے علم چھے ہر آمن سال دا پتہ ہے دل دڑکے زفر جسینے وے سئی کو دل دے ہی حال دا پتہ ہے ان میں دعوتِ خطاب دے ساں فخرِ اہلِ سنت سرمایہ اہلِ سنت خطیبِ پاکستان محترم جناب حضرتِ اللہم مولانا مفتی محمد وقاس قادری صاحب دامت برکاتم العالیہ آپ آسین اپنے نورانی وجدانی خطاب دےنا سامعین دے قلوب و ازان کو منور و معطر فرمیزن آپ دی آمد کنوں پہلے نعرے تجواب دے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری